فرق خوکر کو یاد رکھنا اللہ کے سوا کوئی نہیں گرا تو نماز پانچ ٹیم کرو فرق خان خوکر صاحب کسی تعرف کے مہتاج نہیں اتنا جمب غفیر آج ان کے دیرے پر ہے ان کی زمانت پر رہائی ہوئی ہے السلام علیکم سر اللہ علیکم السلام سر بتائیے گا کیسا محسوس کر رہے ہیں خوشی ہے بلکل اجادی اللہ پاکی بہت بڑی نعمت ہے بلکل خوشی ہے سر یہ جو معاملہ چل رہے ہیں سارا آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے جو سب کچھ چل رہے ہیں اس میں کس حد تک آپ کو یقین ہے کہ ہاں انصاف ملتا ہے جی مجھے تمہشے عدالت سے انصاف ملے ہیں ازاروں میری زمانتے ہوئی ہوں ایک رجیکٹ ہو جاتے ہیں میں عدالتوں کے خلاف ہو جاؤں مرلہ کے یہ تو یہی بات ہے کہ آپ کے حق میں فیصلہ آنا چاہیے میں پاکستان ازدلیہ بلکل ازاد ہے میں اس کے حق میں ہوں میں پاکستان ازدلیہ ایک ازار پرسنٹ ازاد ہے سر ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہم آپ کی جو ایک لائف سٹائل ہے اس سے انسپائر ہیں بہت زیادہ نوجوان تو جہاں بہت زیادہ فالورز ہوتے ہیں بہت زیادہ ہیٹرز بھی انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں تو کوئی ہیں اس طرح کے ناکدین جیلس جو حسد رکھتے ہو لوگ آپ سے کیا میسیج دینا چاہیں گے آتے رہتے ہیں ہیٹرز کومنٹس آتے رہتے ہیں وہ تو خیر وہ لوگوں نے مولانا صاحب کو نہیں چھوڑا ذاکر نائک صاحب کو نہیں چھوڑا مشرف اخلاف یہ تو دنیا کا نظام اللہ پاک نے بنایا کہ ہم لوگ کوئی بھی بندے پر راضی نہیں ہو سکتے یہ جب تک کککبر میں ہم نہیں چلے جاتے اس ٹھائم تک یہ چیزیں لگی رہیں گے اس بارے میں جتنا سوچا نہیں چاہیے اور جتنے ہیٹرز ہوں گے جتنا لوگ غلط کومنٹ کریں گے یقین مانے اللہ پاک آپ کو اتنی طرقی دیتا رہے ہیں ماندب آپ کو فرق نہیں پڑتا کوئی آپ کے بارے میں کیسا بھی سوچتا ہے آپ کو اس سوچنے سے مجھے کوئی پاک نے سماجی حوالے سے بتائیں شایل آپ ایک بہترین سسٹم دیکھتے ہیں آپ کا غریب و غربہ کی امداد کے حوالے سے ہو وہ باقی معاملات ہو لوگوں کی مدد ہو قانونی حوالے سے ہو کوئی براشن پیکیجز کا چکر ہو یہ جذبہ کس طرح آپ کے دل میں آتا ہے کہ غریبوں کی مدد کریں زیادہ سے زیادہ خوشنودی حاصل اللہ پاک نے ڈالتا ہے میرا تو نہیں ہے میں تو ایک آجر سا بندہ ہوں یہ جو چیزیں یہ اللہ پاک کی ہے اللہ پاک کی مانت ہے اللہ پاک کے لوگوں کے پاس واپس جانی چاہیے ہیں تو میں تو جب جیل بھی جاتا ہوں تو شکیمان وفضی جیل آلے بھی روتے ہیں کہ میں رہاں نہ ہوں کسے کام روک جائیں گے جیجی ایسی ہے وہ تو ہم نے سنا بھی ہوا اور پہلے دیکھا بھی ہوا ہے کہ جیل کی انتظامیاں بہت افسردہ ہو جاتی ہیں جب آپ باہر آتے ہیں تو اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی میں کیا فرق ہے سر آپ کے لیے کوئی اتنا ایشو تو نہیں ہوگا نہیں میرے لیے کیوں نیشو میں ابھی بھی دیس ہیل میں تھا جا کے میرے روکارڈ چیک کر رہے ہیں میں پہلے بھی جب آٹھ سال کہتے ہیں دیس ہیل میں تھا مجھ پر ڈبل سختی ہوتی ہے اگر جیل میں ایک جہمر ہوتا ہے میرے سار پر دو جہمر لگائے جاتے ہیں میرے لیے ڈبل مشکلات اندر جس انسان یا وہ لائس ٹیل دیکھا ہو پوری دنیا گھومی ہو اور بادشاہ سے ملا ہو اور اگر آپ اس کو اٹھا کے زمین پر پھینک دیں تو وہ زمین اسمان کا فرق ہے یہ تو میری والد کی ٹریننگ ہے کچھ اپنا اللہ پاک نے اندر احسرہ ڈالا ہوا ہے کہ ایسی کوئی عادت ایسی کوئی شوق ہی نہیں پیدا ہوا کہ کسی کے نیچے لگوں فرق ہو کر کوئی یاد رکھنا اللہ کے سوا کوئی نہیں گرا سکتا ایسی اللہ پاک کسی کو گرا بھی نہیں سکتا بے شکل عزت اور ذلت دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہیں آخر میں سر میں جاننا چاہوں گا کہ میسیج کیا دیں گے آپ کو اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کیا میسیج کیا ہوگا آپ کا آپ کے لیے تو خیر خوشی کا موقع ہے ہم سب کے لیے بھی خوشی کا موقع ہے یہاں پہ بس یہی ہے کہ میرے آتھوں کا دیا ہے کوئی کام آگئے مجھے کنفرم تھا کہ انشاءاللہ کہ جو لوگوں کی میں منتلی مدد کرتا ہوں ویسے کرتا ہوں گاڑی روک لیتا ہوں کسی قریب کو پیسے پکڑا دیتا ہوں یہ لوگ پھر مجھے مسئیبت میں سے کھینچ کے نکال کے واپس لے آتے ہیں جنگسٹرز کو میں پیغام دیتا ہوں کہ نماز پانچ ٹائم کرو اگر جو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں دستنگی آگی یہ آگی وہ خود لاتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو آپ جنگسٹرز کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ پانچ ٹائم نماز پڑھو انشاءاللہ دیکھنا گا آپ کے لائف میں کیسا چینج جاتا ہے بس یہ وقت انہیں بتائے گا فروس صاحب یہ آپ کی کیونکہ مولانا تاریخ جمیل صاحب سے بھی بہت ایک دوستانہ ماحول ہے آپ کا ان کے ساتھ ان سے رغبت لیتے رہتے ہیں آپ اس حوالے سے جب جیل میں تھے کوئی ان کے ساتھ رابطہ ہوا آپ کا جیل میں تو مجھے فون کرائی نہیں گئی جہمر سے نہ میری پی سیو آئی ڈی بنائی گی نہ مجھے باہر سے کھانا مگا نہ اللہ اڑتا آپ لوگ سمتے ہیں کہ میرے لئے جیل آپ نے ایک سوال کیا تو بڑا پولائٹ میں نے جواب دیا آپ لوگ سمتے ہیں میں جتنے دن جیل رہوں جیل میں نے رکاڑ آج جاتا ہے آپ میڈیا لوگ کوئی روک نہیں سکتا تو میں باہر بندہ ہوں جس کا بات جیل سے کھانا مناتا مجھے دوائی مناتی ہمیں بھی وہی اشیو تھا جو اب لوگ جا کے کہتے ہیں کہ سامنے بلپ لگا تھا بچھو چھوڑے گے کھانا گندہ تھا یہ اشیو پتہ کب سے جیلیں بنی ہیں یہ لوگ گئے اب ہیں اب جب شہستی کو بڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سے ایسس ہوئے لیڈ پاڑی تھی لیڈ ہی پڑے گی اسے سرال تھی نہیں ہے وہ پھر جیل ہے لیڈ ہی پڑے گی تو مجھے آٹھ سال میں پہلے سزائم موت کی چکی میں رہا ہوں دس ہیل میں لیڈ کی تو اور بات ہے کیڑے مکوڑے یہ وہ نکلا کھانا کھانا کھا رہے ہو تو اس میں کیڑا نکل آنا یہ اب سیاسی کیوں رولہ ڈالتے ہیں مجھے ایک سیاسی کو ٹارگٹ نہیں شاروں کو کھا رہا ہوں سب کو میرے لیے سب برابر ہیں کیونکہ یہ گے آپ ہیں بنا ہمیں بھی آنکھوں میں لیٹے ملتی رہی ہیں ہمیں بھی چوئے چھوڑے گئے ہیں ہمارے بھی مسام نکلتے رہے ہیں ہماری چکیوں میں سے تو آپ یقین مانیں جتنے میرے لیے چھک جیل ہوتی ہے تو وہ کسی کے لیے ہوتی ہے یہ تو اللہ نے حسلہ دیا جتنی سختی کرتے ہیں تو نہیں چہرے بھی مسکلات آتی ہے یہ تو میرے رب نے مجھے میری حزت رکھی ہوئی ہے